ڈیفرنٹ سٹ آف رولز آپ بات کر رہے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ ہندو انڈیوائیڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ صرف ہندو کمیونٹی کو کیوں دیا جا رہے ہیں اور ٹو تھوزن ففٹین این سکسٹین کا انکم ٹیکس کا جو اگزیمشن ملا آپ ہندو کمیونٹی کو وہ تری تھوزن سکسٹی فور کروٹ تو کیا یہ ہندو انڈیوائیڈ فیملی ٹیکس ریبیٹ رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف نہیں ہے جو ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدان کا یہ ایک پوائنٹ پدان منطری کا دوسرا پدان منطری بورے دو رولز دو کیا بلے دو لاز ایک گھر میں دو لاز پدان منطری کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی نائن رائٹ ٹو کلچر ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے بھارت کے سمیدان میں وہ پدان منطری کو سمجھ میں آیا نہیں آیا میرے کوئی لگتا کہ سمجھ میں نہیں آیا تیسری بات یہ ہے بھارت کے سمیدان میں پولورزم اور سیکلورزم ہمارے جو constitution میں ہے وہ ہمارے بھارت کے سمیدان کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی نائن فورٹین نائنٹین اور ٹوئنٹی ون کا حصہ ہے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے جس کو سکالرز مزائک بولے ایک مزائک ہے یہ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریک ہے ہندویزم میں جنم جنم کا ساتھ ہے کرسٹیانٹی میں آئی ڈو بولتے اب آپ کیس کو سب کو ملا لیں گے کیا چودی بات یہ ہے کہ بھارت کے پدان منطری بھارت کی ڈیورسٹی کو پولوریزم کو ایک پرابلم سمجھتے اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے انہوں کیا بولتے ون نیشن ون الیکشن ون ٹیکس ون لاؤ ون کلچر ون ریلیجن ون ایڈنٹی اور اب تو ون فٹیلیزر بھی بور رہے ہو یہ ان کا بہت بڑا پرابلم ہے اسی لیے بورو آرٹیکل ٹوئنٹی نائن بھارت کے پدان منطری کو سمجھ میں نہیں آتا اب یونیفارم سیویل کورٹ کی بھارت کے پدان منطری بات کر رہے تو کیا یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پہ آپ پولوریزم ڈیورسٹی کو چھن لیں گے کیا آپ وہ کرنا چاہ رہے یونیفارم سیویل کورٹ کی جب بات پدان منطری کر رہے ہیں وہ یونیفارم سیویل کورٹ کی نئی بات کر رہے وہ ہندو سیویل کورٹ کی بات کر رہے پورے جو اسلامک ریفرینسز ہے پریکٹسز کے اس کو وہ illegal treat کریں گے اور پورے ہندو پریکٹسز کو پردان منطری under under the law protect کر لیں گے میں پردان منطری کو challenge کر رہا ہوں تین سو ایم پی آپ کنے ہے آپ ہندو undivided family کو abolish کرو پہلے نمبر ون کر سکتے کیا آپ thirdly fourthly section 21a special marriage act جو ہے it protects marriages and inheritance between hindus but the same is not extended to Muslims why آپ یہاں پر ہندو بھائیوں کو culture بولیں گے یہاں پر اسلامک practices کی یونیفارمیٹی نہاں پر نکالنا چاہیں گے آپ بی جے پی اور پردان منطری یہ بات کو بھول گئے section 2 جو ہے ہندو marriage act میں آدھی واسیوک exemption دیتا کر سکتے کیا پردان منطری اس کو موڈی صاحب کریں گے ابھی آدھی واسی سرنا کوٹ کیوں پوچھ رہے بھائی article 371 ہے بھارت کے سمیدان میں prime minister کریں گے ناغالینڈ میں جو ہم نکال سکتے ایک منیپور کو نہیں جا سکرے prime minister موڈی جہاں پہ 300 churches کو جلا دیے گئے اور آپ 371 نکالیں گے کہ بتاؤں ہمارے کو آپ بولیے پردان منطری کو بولنا چاہیے ان باتوں پہ تو یونیفارم سیویل کورٹ کی بات تو کر رہے ہیں اور پھر آپ گجرات میں disturb areas act میں مسلمان اپنا گھر نہیں بیچ سکتا ہندو اپنا گھر مسلمان کو نہیں بیچ سکتا آپ گجرات میں مکہ منطری تھے ابھی بھی آپ کی سرکار ہیں یونیفارم سیویل کورٹ کی پدان منطری بات کر رہے اور ہمارچل پردیش میں وہاں پر agriculture land non-himaچل ہی نہیں لے سکتا چلو پدان منطری آپ لے لو اپنی agriculture land لے کے دکھاؤ آپ یونیفارم سیویل کورٹ کی آپ بات کر رہے جا کے یہ بات پدان منطری پنجاب میں بولو چلو پنجاب میں بولیے پدان منطری آپ جا کر بولیے پنجاب میں سکھوں سے بولیے کہ یونیفارم سیویل کورٹ لے کے آئیں گے پنجاب کے لوگوں کو بولیے دیکھے کیا ریاکشن ہوتا اور پدان منطری یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر پھر سے کہہ رہا ہوں ہندو سیویل کورٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لانا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد وہی ہے اور ایک کیا ہے کہ مقصد کیا ہے کہ target کرو بھارت کے مسلمانوں کو ان کو humiliate کرو آپ یونیفارمیٹی ایکوالیٹی کو مانتے نہیں جب مانتے آپ وہاں پر ہندو ایکسپشن دے دیں گے آپ اور پورے مسلمانوں کے لئے اس پرکٹس کو اٹلا کرنا چاہتے اور ایک بات پردان منطری یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ essential religious practices جو ہیں essential religious practices میں اگر UCC لے کے آئیں گے آپ تو اس میں اس میں ہوگا کیا بتاتا ہوں آپ کو اس میں ہوگا کیا کہ خوران کی کئی آیتیں ہیں جس کو آپ overrule کریں گے جو essential religious practice ہے ایک نئی خوران کی کئی آیت ہیں کیسا کریں گے اس کو آپ بتائیں آپ تو یہ چیزیں ہیں تو UCC کو استعمال کر رہے مگر سمجھان میں directive principles میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھارت کی دولت سب میں باٹی جائے بھارت کی جو دولت ہے پچاس ایسا دولت تو صرف آٹھ ڈس لوگوں کے پاس ہے پدان منطری اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے بھر وہ تو چائے بیچ کر آئے نا اوپر وہ کیسے precise کر رہے ان چیزوں کو پوری دولت بھارت کی پچاس دولت دس پریوار کے پاس ہے تو کس کے پدان منطری ہے وہ بھارت کے سمجھان میں یہ لکھا گیا directive principles میں ہی کہ شراب کو بند کیا جائے پردان منطری بند کیوں نہیں کر رہا تھا شراب کو کیا شراب کی وجہ سے مہیلاؤں پہ ظلم نہیں ہوتا کہ شراب پی کر مرد لوگ مہیلاؤں کو مارتے نہیں پیٹتے نہیں جلاتے نہیں شراب پی کر لوگ ٹکر مار کر جانے لے لیتے ہیں شراب پہ پابندی لگائی ہے اور UCC کی آپ بات کرتے بھائی کونسا school of thought ہوگا میتاکشرا ہوگا دیا بھاگا ہوگا بولو پردان منطری اب بتائیے کونسا ہوگا دیا بھاگا school of thought ہوگا میتاکشرا school of thought ہوگا کیسا ہوگا بتائیے تو مقصد ایکی ہے کہ بھارت کے پولورزم اور ڈیورسٹی کو بھارت کے پردان منطری کو الرجی ہے پولورزم اور ڈیورسٹی سے اسی لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اچھا اور ایک چیز بابا صاحب امبیٹ کر نے کیا کہا تھا کہ یو سی سی کو منڈیٹری نہیں دے کہ بابا صاحب امبیٹ کر وہ بولے کہ والنٹری ہونا چاہیے اور وہ کیا بولے کہ نون ریلیجس سیکللر لاغ رہنا چاہیے جس کو ایکسیسیبل سب کو نون ریلیجس سیکللر لاغ ہے ہمارے دیش میں آپ کے پاس سپیشل میریج ایکٹ ہے سکسیشن انڈین سکسیشن ایکٹ آلڈی ہے اور خود آپ کا بنا ہوا لاغ کمیشن ٹو تاؤزن ایٹین میں یہ کہہ دیا کہ یو سی سی نیسیسی 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 کون تھے اس کے چیئرمن سپریم کورٹ کے جسٹس بی ایس بوشن صاحب تھے یہ ہے ایک بات سنیے پادان منطری کو پاکستان سے محبت کیوں ہے میرے کو تو نہیں ہے پادان منطری پاکستان کا حوالہ دے رہے آپ میرے کو پاکستان کے پریزم سے کب تک کہیں گے نریندر مرجی صاحب آپ کو اپنا یہ جو سافر ہے نا اپنے لوگوں کا تھنکنگ کا اس کو چینج کرنا پڑے گا بھارت کے مسلمان کو پاکستان سے کیا کرنا ہے بھارت کے مسلمان کو ایجپ سے کیا کرنا ہے بھارت کے مسلمان کو دوسرے کنٹری سے کیا کرنا ہے آپ کیا ان کو بڑا سمجھ رہے ہم کو کم سمجھ رہے کیا یہ تو انٹی نیشنل بات کر رہے آپ تو ٹرپل طلاق پہ خانون بنا دیئے اب کیوں رو رہے آپ خانون آپ بنانے کے بعد کیوں رو رہے پردان منطری اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم کے خانون بنانے کے بعد اس خانون کے ذریعے اور ڈیزرشن بڑھ گیا میں تو پارلومنٹ میں تین مرتبہ کھڑے ہو کہ یہ خانون مسلم محلاؤں کے خلاف استعمال ہوگا انجسٹس بڑھے گا اس میں مر آج پدان منطری رو رہے ہیں کون تائید آپ تو خانون منا دی اب کیوں رو رہے آپ اور پاکستان سے مجھے کیا لے دینا ہے دیش کے پدان منطری ہم بھارت کو دیش مانتے ہیں مانتے رہیں گے مر آپ کو پاکستان سے محبت آپ ہی بور رہے ایجب آپ بہت آگے چلے گے ہم دیکھ رہے نا اتنا آگے چلے گئے کہ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے کریے نا پھر اب اتنا آگے چلے گے تو کون رو کر آپ ختل کی سزا گردن کٹنا ہے کریں گے کیا آپ آپ کو اتنی محبت کیسا ہوگی آپ کو آپ 130 سکوڑ بھارت کے لوگوں کے پدان منطری آپ کیا پاکستان ایجب کیوں بھی بننا چاہ رہے کیا وہاں پر کیا امبیٹ کر کا بنائی کونسٹوشن ہے وہاں پر یہاں پر ہے عجیب بات ہے پدان منطری دیش کے چوبیس کا چناؤ لڑنا چاہ رہے مگر پاکستان کی بات کرتے ہیں ایجب کی بات کرتے ہیں کیا بھارت کے جو علماء ہیں وہ کیا دوسرے کنٹریز کے علماء سے بڑے ہیں آج جو آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ورلڈ کے ٹاپ ٹین اسلامی سکولرز میں ان کا شمار ہوتا معلوم نہیں پدان منتری بات کر رہے ہیں ناسک میں مہاراشترہ میں جہاں پر بی جے پی کی اور شنڈے کی حکومت ہے دس دن کے اندر within ٹین ڈیز دو مسلمانوں کو موب لنچنگ کر کے پدان منتری مار دی ہیں ہاں پدان منتری کو بتا رہے ہیں پدان منتری کو بتا رہے ہیں کہ دو مسلمانوں کو آپ کی سرکار میں دو کو دو مسلمانوں کو جو پسماندہ مسلمان ہیں دس دن کے اندر ان کو مہاب لنچنگ کرے گاور اکشک اب یہ گاور اکشک کی شطر شاہ میں آپ کے نہیں ہے پدان منتری بتائی بی جے پی سپورٹ نہیں کرتی ان کو آر ایس رخمان سلمان انساری دس جون کو اگد پوری ناصر ڈسٹرک میں گاڑی سے اتار کر ماب لنچنگ کر مڈر کر دیئے دوسرا واقعہ پچیس جون کا افان عبد الماجی انساری ماب لنچنگ کرے گاور اکشک آپ کی سرکار ہے اور پدان منتری کو بولنا چاہ رہا کہ یہ جنید اور نصیر کو ہریانہ میں راجستان سے کٹناپ کر کے ہریانہ میں لاکہ زندہ جلا دیا گیا آپ کی سرکار ہے آپ کی سرکار نے مہا پر گاور اکشکوں کو پسماندہ لوگوں کو مارنے کے لئے ہتھیار لائسنس دیئے اس کو پکڑتے نہیں آپ وہ اجمی کو جس کے پاس ہتھیار ہے لائسنس کے اس کا نام ہے فیار میں پردان منطری ہم کو بتا دے اخلاق کون تھا رگبر کون تھا پیلو خان کون تھے یہ سب کون ہیں اور پردان منطری کو یہ جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ دیوبند کے جو مین پرنسپل بولیے کون ہیں وہ وہ پسماندہ مسلمان سے آتے ہیں سب سے بڑا ایک ریلیجیس انسٹیٹوشن ہے اس کا ہیڈ کون ہے پدان منطری دیکھنا نہیں چاہتے معلوم نہیں ان کو کوئی توتہ لکھے دے دیا انہوں ٹٹر پڑ دیے پدان منطری ہم کو یہ بتاؤ کہ پھر آپ کرناٹا کا میں ریزوریشن کیوں نکالے بھئیہ وہ ہی تو پسماندہ بیکپورٹ کلاس آف مسلم کو مل رہا تھا نا آپ تیلیں گانا میں نکالنا چاہتے آپ ہی تو کر رہے ہیں سب یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ دکھنی میں کہا تھے کہ ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی اس میں کیا ہے کہ ایک مسلمان آپ کا ایمپی نہیں ایک مسلم منسٹر آپ کے پاس نہیں یہ کہیں گے ڈیورسٹی پولیرزم اور آخری بات نپور شرمان پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناف شنا بکنے کی کوشش کی آپ کی پارٹی کی ہے آپ آئندہ مہینے لانے والے ہیں اس کریہ ایبلیٹیشن کرنے والے بلخیز بانو کے خاتلوں کو اس کے ریپ کرنے والوں کو آپ نے چھوڑا بلخیز بانو کی ماں کا ریپ کرنے والے اس کے پریوار کا ریپ کر کے مرڈر کرنے والوں کو اس کی اٹھارہ مہینے کی بچی کو مرڈر کرنے والوں کو آپ نے چھوڑا پردان منتری آپ کی سرکار بھارت کے سمبیدھان میں بیسک سکچر کا حصہ ہے آپ کیسے اس کو چھین لیں گے مجھ سے آپ اور آپ ایک کام کریے اگری کلچر لینڈ میں ہمارے ہندو بیٹیوں کو حصہ دینا شروع کریے چلیے شروع کریے نا ہم تو مسلم بسن آبور نے ریزولیشن پاس کر کے اس وقت یوپی سرکار کو دیا تھا کیا پردان منتری کی سرکار ویل پاور کو نکالنے تیار ہے ویل پاور کو نکال لیے چلیے نکالنے تیار ہے آپ بتائیے ہم کو دو خانون بات کرتے دو خانون تو پھر کیا دیش میں دو خانون نہیں ہے اگر مجھے لکس و عدیب جانا ہے تو پرمیشن لینا پڑتا عرون اچل پردش جانا پڑتا مجھے پرمیشن لینا پڑتا ہے بتائیے دو خانون ہی تو ہوئے آپ نے منی پور میں میجورٹی کمیونیٹی کو ٹرائبل سٹس دینے کی پورا منی پور جل رہا ابھی تک ارے بیٹھک کی بیٹھک کی ہے جانا چاہیے پردان منتری کو منی پور کو منی پور کو جانا چاہیے جس طرح پردان منتری کی کیابینٹ کے لوگ ایک امریکہ کے ایکس پریزیڈن کو نام لے کر اس کو کر رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چائنا کے اوپر کیوں نہیں نام لیتے بھئی چار ہزار ہتھیار جو ہے منی پور کی پولیس سٹیٹ آرمری سے لوٹے گئے ایک ادمی کو سسپنڈ نہیں کرے پدان منتری کشمیر شروعات ان کو آپ 307 اور کسپریسی کا چارج لگا کر جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کا جواب بودن کی جنتہ ضرور دے گی مجھے یقین ہے کہ جو وکاس کی بات ان سے پوچھی جا رہی ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کروایا آپ نے وارڈوں میں فنڈ سانکشن نہیں کروا اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو امائیم کے ہیں اور جو لوگ ابھی وانٹیڈ ہیں وہ تمام کے دوزار چودہ اور دوزار انیس کے لوگ سو ایلیکشن میں یہ پورے کے پورے جو ابھی جو جیل میں ہیں اور جو وانٹیڈ ہیں یہ ہماری بہن قویتہ کے پارلیمنٹ الیکشن کے لیے کام کیے تھے ہم چناؤ جب لڑیں گے کہاں سے لڑیں گے وہ صحیح وقت بتائیں دیکھے دیکھے میں سوالات اٹھا رہا ہوں اور سوال یہ ہے کہ سیکریٹیرٹ جو بن رہا تھا مسجدیں شہید کی گئیں سرکار نے ہائی کورٹ میں افیڈیویٹ ڈالا کہ ہم مسجد بنائیں گے مسجد نہیں بنی میں چاروں مسجد بننا چاہیے ضروری ہے انہیں لیے مسجد ضروری بغیر ورک بورٹ سے پرمیشن لی آپ نے اس کو ڈیمولیش کر دیا نمبر ون پوائنٹ میں چاروں مسجد بنا ہوا ہم نے سیکریٹیرٹ بنایا آپ نے بڑا عالی شان بنا دیا مسجد تو بنائی ہے وہ تو پہلے سے ہیں وہ پر دیر سو سال پرانی مسجد ہیں دوسری بات تشتی کرن ہو رہا ہے اپیزمنٹ ہو رہا ہے میں نے پورا ریکارڈ دیا کہ مکہ منطری نے یاد آدری میں مندر بنائے اٹھارہ سو کور کی لاغت سے میں نے ریکارڈ دیا کہ مکہ منطری نے تیلنگانہ کے مختلف مقامات پر مندروں کو رپیر کروایا اچھا بنایا اس کے مکہ منطری نے کی اعلان بھی کر دیا دوہزار آٹھارہ میں مگر برہامن سماج کا کے اندر بن گیا میں سنیے 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 ہاں بنجارہ سماج کا بن گیا آپ نے اچھا یاد دلایا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بات کو یاد دلا دیا میری میری میموری کو فریش بن گیا بلکل بلکل دیکھئے بہت اچھا ہے تو مسلمان کبھی بننا چاہیے بن گیا نا ہمارا تو خالی اعلان ہو گیا ابھی اعلان نہیں نہیں ہوا اعلان ہو گیا ہمار عمل آوری نہیں ہوئی میں یہ بولا کہ مائنڈ سپیس سے لے کر راجیب گاندی انٹرنیشنل ریپورٹ تک ساڑھے پانچ ہزار کارڈ کی لاغج سے میٹرو لائن ڈالی جائیں بہت اچھا ہے ویلکم کر رہے ہم لکڑی کپل سے بی اچ ایل ہم یہ بورے پرانا اول سٹی کا ساڑھے پانچ کر رہے تو اس کو بھی شامل کر لے اس میں سن 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 پیس ہم بورے بھائی دے دی جیئے وہ جو ٹیکسی بات رہے پلیس دے دی جی آپ وہ بجیٹ ہے نا ہم یہ پوچھ رہے کہ دس سال تیلیں گانا کہ آپ بننے کے منعے بہت اچھا چلیے سیکنڈ لہنگ میں جو ردو ہے پلیس اس کو آپ انصاف کریے اس سے دس سال میں جو بجٹ منورٹی منسٹری کو دیا گیا جو ایکچیل دیا گیا اور ایکچیل جو اناؤنس ہوا جو اس میں چار سار چار سار 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 فرق ہے یہ ہم چیزیں اٹھا رہے میرا رائٹ ہے بھئی گورنمنٹ کو پوچھ نہ سنیے دیکھیں آپ اس کو کیسا دیکھتے آپ کے اوپر منصر ہیں میں آپ کی سوچ کو بدل نہیں سکتا اب کیٹی رامورو صاحب دلی گئے تھے سنیے دلی گئے تھے تو وہ میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے رادنات سنگھ سے ملاقات کی جو انہوں نے ریپزنٹیشن دیا اس میں چھے ساتھ تو میرے کونسٹنس کی میں شکریہ آپ کا ضروری ایشو ہے انہیں جا کر ملا ریپزنس منسٹر کو پھر وہ حردی سنگھ پوری صاحب سے مل رہے تھے بھائی آپ پلیز اپنے ریپزنٹیشن میں اس بات کو شامل کریے کہ اول سٹی کا جو میٹرو لائن اس کو شامل کرو بہت اچھا میں تو ملاقات کو ملنا چاہیے سٹیٹ کے مسائل ملنا چاہیے اس میں سنیے 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 سن تولی یہ میں بولوں گا نہیں بولوں گا میں دیولپمنٹ کا کام سوال وقت کی بات نہیں سوال یہ کہ میں جو کچھ کہ رہا ہوں یہ سچا ہی پر مبنی ہے یہ ایک دم فیکٹ ہے اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے اور میں پوچھ رہا ہوں ہم برابر پوچھیں گے گورنمنٹ کو اچھا کام کرے تو اچھا بولیں نہیں کرے تو نہیں کرے بولیں دیکھیں نو 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 سال میں تو کمینل رائٹ نہیں ہوا بہت اچھی بات ہے مگر کمینل رائٹ نہیں ہوا ہے کمینل رائٹ نہیں ہوا برابر کمینل بڑھ رہا ہے کمینل لزم کون نہیں کر سکتا ہم دیکھ رہے سب دنیا دیکھ رہی آپ لو رہی وہ تو غور کرنا پڑی گا سب کو اس کے اوپر دیکھ 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 رام راؤ جا کر سٹیٹ کے سب جیکس کے اوپر ملاقات کیے ہیں یونین منسٹر سے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یونین گورنمنٹ موڈی سرکار اس پہ کام نہیں کرے گی تو کیٹی رام راؤ راؤ کل الیکشن میں بولیں گے میں تو جا کے مل کے آت ہم نہیں کرے بولنگ ہے نا اب آپ سمجھو میں جو بول رہو آپ کو میری بات سمجھے نہیں سمجھے آپ لو کیٹی رام راؤ جا کے مل کے آپ بول دیئے الیکشن نے بولی گئے ہم تو جا کے مل کے ہیں نہیں نہیں کرے کام میں بھی تو وہ ہی بورو میرا کام کر دو آپ میرے میرے بھائی کیٹی رام رہو جا کے ملے نا انہوں اب مل لیے جا کے راج سنگ ساب دیفنس منسٹر سے ملے پیوش گویل صاحب سے ملے اور آپ بول رہے کہ میرے کو نہیں معلوم میں تو نہیں پڑھا کہ وہ ہمیشہ سے ملے بل میں تو نہیں پڑھا بہرحال یہ تیم منسٹر سے ملے اچھا کریں ملے سٹیٹ کا ڈیویلومنٹ کی بات رائٹ ہے اور ہو سکتا کہ ٹی آر ایس پارٹی ان کو پولیٹیکل بھی کر رہے ہوں گی ہاں نہیں ملوں میرے ہو سکتا پرموٹ کر رہے ہوں گی نہیں نہیں سمجھا کرو یار تم کیا ہے سمجھ رہے نہیں 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 آپ ایسا ریڈ کر سکتے جنرلیس ریڈ نا آپ لوگ کام ہے ریڈ کر ریڈ نہیں کر رہے آپ لوگ بولنا پڑ رہے نہیں 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 میں کون ہو تو ان کی پارٹی انہوں اعلان کریں گے انہوں ان کے والد ساب اعلان کریں گے انہوں کے میر کو نہیں معلوم میٹنگ میں میر کو آ میر کو بھی آ میر کو بھی آ بھائی دیکھے وہ انہوں اپنی پارٹی کی بات کر سکتے ہیں میں اپنی پارٹی کی بات کر سکتا ہے ارے میڈم دیکھئے یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا یہ سوال آپ کو دیکھ کے کرنا چاہیے یہ سوال یہ سوال آپ جو کر رہے ہیں کیا ہے میڈم سنیے 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 میری ایک بات سنیے میں دار السلام میں روز بیٹھتا یہاں پہ کیوں بیٹھتا ہوں یہاں پہ میں جب کبھی حدراباد میں رہا میں رکھا ہے تین چار گھنٹے بیٹھتا ہوں اور ما شاء اللہ سے آپ لو سے ملاقات ہو آتی آپ لو پکڑ لیتے تھے ہم پکڑ لی ہم کو ہم کیوں بیٹھتے ہیں یہاں پر بھئی جنتہ سے دوری نہیں ہونا ہماری سنیے سنیے دیکھیں جنتہ سے دوری نہیں ہونا جنتہ سے جو دور ہوا تو جنتہ اس کو دور کر رہے بہت دور کر رہے تھی تو تو نہیں نہیں ہماری کیا کچھ بور رہا تو تم اس میں ڈبل مینی نکار رہے تم داروس سلام میں آپ لوہ دیکھتے ہیں کیوں بیٹھتے ہیں آپ دیکھیں اب چار بجرے دس منٹ کم چار ہے بارہ بجے سے بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم کیوں بیٹھے ہیں پہ پبلک سے ملنا جنتہ سے ملنا ہے آپ لوہ بھی کام لے کے آتے ہیں تکلیف ہوئے آپ کی بولتے ہیں آپ جنتہ سے دور نہیں ہونا اس لئے بیٹھتے ہیں تو ان کی پارٹی کے معاملہ ہے وہ اپنی پارٹی کا دیکھیں گے مگر مگر کیٹی را مارا ہو کے جا کے ملنے سے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں اچھا کرے ملے سو ہم تو یہی امید کر رہے کہ وہ میٹرو کا کام بھی وہ اگر حردیف سنگھ پوری صاحب اگر دے رہے ہیں تو پلیز اس میں آپ جو ہے آپ ہمارا جبلی بس ٹینڈ سے لے کے فال اپ رما تک اس کو شامل کروا لیجئے میں تو اوپن نہیں بور رہا ہوں آپ کو اچھا کرے جا کے ملے سو انہوں اب وہ جو تین منسٹر سے ملے بہت اچھا کرے اب دوسری ملاقات آشیج بور رہے میرے کو نہیں معلوم ہے تو نہیں پڑا وہ مگر ان کی پارٹی ہے اور میں اور ہو سکتا کہ اس میں ان کا یہ سونچ ہوں گی کہ کل الیکشن جب ہوں گے بی جے پی نہیں کری ہم بولنگے جا کے دیکھو بی جے پی نہیں کری سمجھے نا ان کو رائٹ ہے بولنے کا سب کو انہوں گے ہیں تو پی ولیس کونک دوسری گے ہیں تو اور مولت کے پاتے ہیں جس کی اطلاقات جینار انتظار کم ہے چیزا پیدا پھر؟ آپ کو اس لئے پید کے لئے دلائے اید بقید ، مجھر جوز کیا ہے، باستر رکھنے دولید نہیں دوریے دکھنے دون دکھنے کی ضرورت کے براستانی کرتا ہے ہم تغیر ہم کی ضرورت چاہر ہمیں نکhuu اپنے کی ضرورت شاوزن کو جبت پورای مسجد آنے کے بعد اگر نے اچھا کا جاملہ کی حیرتا ہے It is not yet constructed. We want that to be constructed. We are demanding that the new Osmania hospital should be constructed. Because آپ جا کے دیکھو Osmania کے آپ لوگاں ٹھہرنے سکرے وہاں پہ. One of the premier medical colleges of the South India ہے وہ. آپ نمس میں سی ایم صاحب جا کر فانڈیشن سن لگا دیئے. ڈہہزار کور کا. یہاں بھی تو کرو نا آپ. میں یہ اٹھا رہا ہوں. چیزوں کو اٹھا رہا ہوں. یہ فیکٹ ہے یہ. اس میں کوئی غلق. آپ لوگ کیوں اتنا مایکروسکوپ لگا کے دھننا چاہ رہے ہیں کوئی چیز آپ کو. نہیں نہیں میرا میرا دیکھئے جو کام نہیں ہوا تو ہم بولیں گے نہیں ہوا جو کام نہیں ہوا نہیں ہوا بولیں گے جو کام ہوا ہوا بولیں گے کام ہوا نا نہیں ہوا ہم نہیں ہوا بول رہے ارے آپ میرے دشمن ہے کیا میں بھی آپ کو دوست ہوں آپ بھی میرے دوست ہیں ارے نہیں بھائی سنیے سنیے دوستی ہے دوستی ہے بری بات کیا ہے اس میں پرسل کیوں لے رہے ہیں آپ سر پرامنیسٹر سے رہے ہیں سوال پرامنیسٹر نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ ووٹ بینک پولیٹک سے کلا آتا ہے آپ کے بارے میں زیادہ چرچہ یہ کیا کہ آپ اکھل بشیج کی بات کرتے ہیں ووٹ بینک پولیٹک سے نہیں نہیں سنیے آپ لوگ پردان منطری کے اس بیان کو بھول گئے جو دو مرتبہ پردان منطری نے کہہ دیا دوزار چودہ میں کہا کہ ہزار سال کی غلامی کے بعد ہم کو ستہ ملی ہے پھر یو ایس کانگریس میں پردان منطری نے غلط کہا کہ پچھتر سال کی آزادی ہمارے کو ہزار سال کی سلیوری کے بعد ملی بھئی کیا مراتھا کی رول تھی بیشوا کی رول تھی چندرگپتو موریہ تھے حوصلہ یاد آواز تھے ملک امبر کی حکومت تھی راج پتوں کی حکومت تھی اس کو کیا کریں گے پردان منطری پر اور پردان منطری نے نہیں کہا تھا رمضان شمسان خبرستان کپڑے دیکھ کر ان کو ایڈنٹیفائی کرو پردان منطری نے خود کہا تھا آپ دھرم ویشیش کی بات کر رہے بھائی ایک مسلمان ایم پی آپ کے پاس نہیں لوگ سب وہاں میں ایک مسلم منسٹر نہیں آپ کے پاس اور پورا حاجی جو بھارت سے گیا ہے آج کمیٹی سے خون کی آنسو رو رہا ہے کچھ انتظام نہیں ہو وہاں پر پیسے تو لے لیے کچھ زیرو انتظام ہوا وہاں پر دیکھو ایک بات سنو دوسرے پارٹی کے لوگاں کیا بولتے ہیں میرے سے نہیں پوچھنا آپ نہیں آپ دوسری مرتبہ پوچھ رہے میرے سے آپ کانگریس کے بارے میں میرے سے مت پوچھو آپ کانگریس پارٹی کے کانگریس پارٹی سے جا کے پوچھنا پردان منطری کوئی بات بولے اس کا بات بولے انہوں کیا کر رہے ہو پارٹی میرے کو مت بولو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کیوں سوال کر رہے ہو